اسلام علیکم سائیٹیرینز میں حریصہ زمین پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں بہت بڑے ایونٹس ہیں ان سات دنوں میں اس ہفتے میں میں تیزی سے بیان کرتا ہوں رمضان سیزن چل رہا ہے زیادہ حائل نہیں ہوں گا لیکن انفرمیشن جو آسٹرولوجیکل انفرمیشنز آپ تک پہنچانی ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کے جو اہم نقات ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں بیچ تاریک کو سورج آپ کے لیے آپ کے ففتھ اینگل پر آ جائے گا سورج جب بھی ایک نئے اینگل کو جوائن کرتا ہے اور پوزیٹیولی اس کے ریزلٹس بڑے ریڈیبل ہوتے ہیں اور بڑے پوزیٹیو امپیکٹس آتے ہیں سیجیٹیرینز کے لیے یہ اس لیے بھی مصبت ہے کہ ایک تو ففت اینگل پر ہے اینگل مینز ایسا سرٹن بیہیویر یہ یاد رکھئے گا سورج دو طرح کے بیہیو کرتا ہے ایک اس کی سپن مومنٹ ہے روٹیشن فجر کے وقت تلو ہونا اس وقت اس کی ایک اور بیہیوئر ہے پھر نائنٹی ڈگری پر اس کا ایک اور بیہیوئر ہے شام کے وقت اس کا ایک اور بیہیوئر ہے رات کے وقت لیکن اسی طرح ایک اس کی آربیٹل مومنٹ ہے دو بیگ روٹیشن دو آربیٹل مومنٹ وہ والے روٹیشن میں جب یہ فیفتھ اینگل پر آتا ہے تو اس کا امپیکٹ آپ کی ذہنی کیفیت پر ہوتا ہے اس سے آپ اچھے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں زیادی اچھی کمیونکیشن کر سکتے ہیں اس میں ڈیل میکنگ میں بڑا فائدہ ہوتا ہے ایڈوکیشن میں بڑا فائدہ ہوتا ہے اور بھی بہت سری تفصیل ہے مرکری بھی اس کے ساتھ ہے تفصیل ابھی بیان کرونا دوسرا ایوینٹ سنیے مارس نام کا ایک پلانٹ ہے جو بائیس مارچ کو آپ کے فورتھ اینگل پر آ جائے گا اور وہ وہاں بہت پوزیٹیو ہے سپیشلی فردہ پروپرٹی ایجنٹس بیلڈرز سٹاک ایک چینج پیپل آن لائن ٹریڈنگ والے یا پھر فورسز کے لوگ یا جوب پیشہ ان کے لیے بہت موزن ہے ایک تیسرا ایوینٹ ہے اسے پہلے دسکس کر لیتے ہیں پچیس تاری کو چاند گرہن ہوگا پاکستان میں یہ گرہن نظر نہیں آئ پاکستان میں یہ صبح نو بج کر تریپن منٹ پر شروع ہوگا اور دوپہر دو بج کر تھرٹی ٹو منٹ تک چلے گا کیونکہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا اس لیے اسلامی ٹائپ کی وہ جو واجبات ہیں نماز آیت یا نماز قصوب پڑھنا وہ واجب نہیں رہے گی بائی اسلامیات رول میں نے یہ علماء کرام سے بھی ڈسکس کیا اور آپ نے اس کا مظاہرہ بھی دیکھا ہوگا جیسے چاند خلیجی ممالک میں پہلے ہوا تو انہوں نے پہلے روزہ رکھا کیونکہ وہاں ایو ہو گیا تھا ہمارے ہاں رمضان کا چاند ایک دن بعد ہوا تو ہم نے ایک دن بعد روزہ رکھا چاند گرہن میں یہ ایشو رہے چاند گرہن میں یہ پرابلم ہے کہ جس ایریا میں نظر آتا ہے اس ایریا میں گرہن ایونٹ ہوا ہے نماز پڑھنی ہوگی لیکن جس ایریا میں نظر نہیں آتا وہاں پر یہ نماز باجب نہیں ہے تیسری بات چاند گرہن اس دفعہ اثر انداز نہیں ہوگا اس کی دو تین وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ کہ سیٹیرینز بہت سٹرانگ ہیں بائی دیر اون ابیل اور اب تو سورج بھی ان کے لیے بہت اچھی پوزیشن پر ہے دوسری وجہ کہ رمضان سیزن ہے خیر اور برکت کا سیزن ہے رحمتوں اور برکتوں کا سیزن ہے تو امید ہے کہ چاند کی کوئی بھی نحوست ہم پر اثر انداز نہیں ہوگی تیسری وجہ یہ ہے کہ پلانٹی پوزیشن سیٹیرینز کے لیے اس وقت اتنا پاور فل ہے کہ وہ بہت اچھے فلو میں بن جائیں گے سیٹیرینز بیفور گرہن تو ایشو ہی نہیں ہوگا سو لہٰذا چاند گرہن والے ٹاپک کو آپ صرف انف فومیشن کی حد تک ذہن میں رکھئے بٹا امپیکٹ کوئی نہیں ڈالے گا سو بھی ریلیکس اب پوزیٹیو خبروں کی طرف آتے ہیں پہلی پوزیٹیو نیوز یہ ہے کہ سورج آپ کے ففتھ اینگل پر بیس تاریخ کو آئے گا یہ اس کا پوزیٹیو اینگل ہے اگزالٹڈ ہے آپ کی لیڈرشپ کوالیٹی کو بڑھائے گا اس کی وجہ سے آپ کی پانچ سیکٹرز بڑے ایفیکٹیولی کام کریں گے ایک آپ کی ڈیل میکنگ دوسرا آپ کی مینجمنٹ تیسرا آپ کی ای اور سیز ٹرائبلنگ اور پانچواں آپ کی پبلک ایمیج یہ پبلک ایمیج والا جو لفظ ہے یہ میں نے اس لیے بولا کہ مرکری بھی اسی ففتھ اینگل پر ہے مرکری اور سن کی آپس میں دوستی بھی ہے دونوں کے کٹھے بھی ہو جائیں گے اس کی وجہ سے آپ کی ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز آپ کی پبلک ایمیج آپ کی ایکسپلینیشن والی کوالی کوالیٹی آپ کی چیزوں کو سمجھنے کی کوالیٹی آپ کی لرننگ سکیلز آپ کی ٹیچنگ سکیلز یہ بہت بڑھ جائ اور اس سے آپ بڑے بینیفٹس لے سکتے ہیں آپ اپنی کار کردگی کو منیج کر سکتے ہیں آپ اپنی پرسنیلیٹی کو منیج کر سکتے ہیں آپ اپنے فائنینس کو آپ اپنے ریلیشنشپس کو آپ اپنی اولاد کو آپ فیملی یونیٹی کو اور اپنے نظریات کو بھی منیج کر سکتے ہیں اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہوئے پھر دوسرا ایونٹ بائیس تاریخ کو ہوگا مارس ایک پوزیٹیو پلینٹ ہے آپ کے لیے بڑا ہی ایمپورٹنٹ اینڈ افیکٹیو ٹائف کا پلینٹ ہے اس کا فینومینا یہ ہے کہ یہ دو سال میں ایک دفعہ کسی اینگل پر سے گزرتا ہے ابھی اس سال 2024 میں یہ آپ کے فورتھ اینگل پر سے چھے ہفتوں کے لیے گزرے گا اور اس کے بعد 2025 میں یہ نہیں آئے گا پھر 2026 میں پھر آپ کے فورتھ اینگل پر سے گزرے گا جب یہ فورتھ اینگل پر سے گزرتا ہے تو اس سے پراپٹی میں ایڈوانٹیجز ملتے ہیں اگر آپ کی انویسمنٹس آل ایڈی پراپٹی میں ہیں تو کچھ بینفیٹس ملنے کے چانسز ہیں اگر آپ اب انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ رائیٹ ٹائم ہے آپ پراپٹی میں انویسٹ کر سکتے ہیں کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں بائی کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے موضوع ترین ٹائم ہوگا دوسری خبر یہ ہے کہ مارس is representative of your 12th angle آپ کی نظریاتی کمزوریاں آپ کے فیصلوں میں دوہری سوچ آپ کے اندر کے غم آپ کی isolation آپ کے mood swings ان میں کافی حد تک recoveries آئیں گی مارس جس اینگل پر ہے اسی اینگل پر وینس بھی ہے اسی اینگل پر سیٹرن بھی ہے گروپ آف تھری پلانٹس آپ کے لیے فیوریبل ہے ایک پلانٹ رہ گیا جوپیٹر وہ آپ کے سکس اینگل پر ہے یہ آپ کا رولنگ پلانٹ ہے اگر جوپیٹر سکس اینگل پر ہو تو صحت تندرستی میسر آتی ہے بڑے بڑے امراض recover ہونے لگتے ہیں جو naturally پیدا ہو رہے تھے مطلب آپ کے wrong lifestyle کی وجہ سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ جو naturally آپ کو weaknessیں آتی ہیں اپنی جگہ وہ تھم جائیں گی آپ پر بڑھاپے کے اثرات کم ہوں گے زوف کم پہنچے گا time آپ کو جتنی تیزی سے melt کر رہا تھا اتنی تیزی سے melt نہیں کر پائے گا اتنی positives کے بعد مجھے امید ہے کہ 90% Sagitarians ایک بہترین فارم میں رمضان کو اور اپنی صلاحیتوں کو cash کریں گے اور اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے بڑے مقاصد پورے کر سکیں گے رشتہ داری کے تعلیم کے صحت کے انویسمنٹس کے سیلز کے اپنی personality enhancement کے اور اپنی lucky factor کے but 10% Sagitarians اگر الجے ہوئے ہوں انہیں mood swings آتے ہوں ان کی صحت الجی ہوئی ہو یا پھر ان کے لیے منافع بخش opportunities نہ آتی ہوں انہیں سورہ شمس پڑھنی چاہیے ویسے بھی رمضان سیزن میں آپ کو اپنے رب کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے عبادت تو کرنی ہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سورہ شمس پڑھیں گے تو astrological negativity بھی repair ہو جائیں گے and being a Sagitarian اگر آپ blue sapphire پہنتے ہیں اصلی والا تو اس سے بھی آپ کی strength positive ہوگی بڑھے گی repair ہوگی and protect ہوگی اس سے بھی آپ کو کافی advantages ملیں گے blue sapphire کی بہت اچھی قسم سری لنکا سے آتی ہے دوسری قسم یا grade one یہ south afrika سے آتا ہے ہمارے کشمیر میں بھی بہت اچھے blue sapphire پیدا ہوتے ہیں mining ہوتی ہے ہم نے تینوں ہی varieties کی collection اپنے store پر اکٹھی کی ہے جن Sagittarians کو اپنی healing point of view سے blue sapphire درکار ہوں وہ ہمارے store پر visit کر سکتے ہیں and وہاں سے اپنی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کا weight and variety blue sapphire کی buy کر سکتے ہیں نیچے description میں بھی لنک ہوگا اوپر card پر بھی لنک آ رہا ہوگا میری supervision میں یہ سب stone grade ہوتے ہیں and list ہوتے ہیں سو آپ پورے اعتماد سے buy کر سکتے ہیں یہ single click away ہے اب دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے آپ وہیں پر stone buy کر سکتے ہیں جتنا transportation میں time لگے گا بس اتنے ہی time میں stone آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ that's all میں زیادہ time اب آپ کا نہیں دوں گا میں نے اپنی information پوری طرح آپ نے typical انداز میں آپ کی خدمت میں پیج کر دی اب آپ اپنی توجہ اپنی عبادات کی طرف دیجئے اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھئے گا چینل کو subscribe کرنا مت بھولئے گا سائیچیرینز آپ لوگوں کی subscription ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بعد